ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل تو آج ہم بنائیں گے نارل کے لڈو یہ لڈو بنانے بہت چادہ آسان لکھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں مشکل سے دس منٹ میں لڈو بن کر تیار ہو جائیں گے تو چلدی سے اس آسان سی اور ٹیسٹیس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر گیس پر کڑھائی چڑھا دی ہے اور میں یہاں پر ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون دیسی گھی اور جیسے ہی دیسی گھی میلٹ ہو جائے گا میں نے یہاں پر ڈالا ایک کپ نارل کا برادہ اور یہ نارل کا برادہ آپ کو ازلی مارکٹ میں مل جائے گا تو یہاں پر گیس کی فلیم کوم بلکل آف بلکل لو رکھیں گے اور لو فلیم پر تقریباً دو منٹ کے لیے اس نارل کے برادے کوم دیسی گھی میں اچھے سے بھونیں گے اسے لگاتا چلاتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے تقریباً دو منٹ بھوننے کے بعد جو سا کلر ہے وہ اچھے چینج ہوگی بلکل گولڈن براؤن آ جائے گا اس کو لگاتا چلاتے رہیں گے اور گیس کا فلیم بلکل لو رکھیں گے اور یہ دیکھیں کلر کافی چینج ہو گیا اور اسے دو منٹ کے لیے پکائیں گے بلکل لو فلیم پر اسے ساتھ اس کو نم نہیں پکائیں گے اور یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد کتنا اچھا کلر جو ہے اس نارل کے برادے پر آ چکا ہے اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک کپ دود اور دودھ ہم سارے ایک ساتھ نہیں ڈال لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال لیں گے تھوڑا سا دودھ ڈال کے فلیس کو ملا دیں گے پھر وہ ڈال لیں گے پھر ملائیں گے دوستو یہاں پر میں نے ایک کپ نارل کا برادہ اور ایک کپ دودھ کا میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ دودھ جو ہے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا تھا نہ یہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے روم ٹیمپریچر پر ہے اب لگاتا دو منٹ کے لئے بے کل لو فلیم پر چلاتے ہوں پکائیں گے اچھے سے پہلے ہم نے دیسی گھی میں پکایا اس برادے کو ڈال کے برادے کو اب اسے پکائیں گے ہم دودھ میں اور دو منٹ کے بعد میں یہاں پر ڈال رہی ہوں پیسی ہوئی چینی میٹھا آپ اپنے کارڈنگ کم ازادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے پیسی ہو چینی کا استعمال کی ہے آپ چاہے تو نارمل چینی کا استعمال کر سکتے ہیں اب اچھے سے اس چینی کو اس نال کے برادے میں اچھے سے ملا دیں گے اور آپ دیکھیں کچھ تیر بعد جو چینی اب اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اور اس سٹیج پر جو ہم نیکس پروسیس کی طرف چلیں گے جیسے چینی میلٹ ہو جائے گی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تقریباً تین سے چار بڑے چمچ ملک پاورڈر کے اس سے جو لڈو بہت اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں سارے ملک پاورڈر کو اچھے سے ملا دیں گے اور صرف دو منٹ کے لئے اس کو اور پکائیں گے اور جو میشنرنہ بلکل تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دو منٹ پکانے کے بعد میشنرن بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں میں نے ایک سکوپ لیا ہے تاکہ جو لڈو ہیں وہ بلکل evenly ایک ہی سائز کے بن کر تیار ہوں تو اس سے یہاں پر ہم لڈو باننا شروع کریں گے اگر آپ کو یہاں لڈو باننا شروع کریں گے اب میں نے سوکی نالک کے برادے میں اس کو کوٹ کر دیا اس سے جو لڈو ہیں بہت دیکھنے میں ٹیسٹی لگتے ہیں دیکھنے بہت سندھے بھی لگتے ہیں اور بہت کھانے بہت ٹیسٹی بھی لگیں گے تو سب ہی لڈو میں سے ہی بنا کر تیار کر لیں گے تو لیجے دوستو دس منٹ میں ہلوائی سٹائل نالک لڈو تیار ہے بن کر تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے سینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ فور